بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم یو آل امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے فروٹ دیکھ کے تو آپ کو اندازہ ہوئی گیا ہوگا کہ آج ہم کیا بنانے لگے ہیں اور جیسا کہ رمضان مبارک بھی ہے تو آج میں آپ کے ساتھ دو ڈیفرنٹ طرح کی فروٹ چاٹ کی ریسپیز شیئر کروں گی تو پھر چلتے ہیں اس کے میتھڈ کی طرف چٹ پٹی فروٹ چاٹ کے لیے آپ جو فروٹس لیں گے انہیں آپ چھوٹا چھوٹا کٹ لیجیے گا جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں جتنے بھی فروٹس ہیں ان کو میں نے کافی چھوٹا چھوٹا کٹ کیا ہے چیکو، ہنی ڈیو میلن، ایپل، پپایا، میلن اس کے علاوہ بنانا ہے اور اورنج سیگمنٹس ہیں ان فروٹس کو آپ نے چھوٹا چھوٹا کٹنا ہے اور اب ہم جلتے ہیں اس کے میتھڈ کی طرف مکسنگ کی طرف ایک لارج مکسنگ باؤل میں سب سے پہلے یہ فروٹس شامل کر لیتے ہیں اورنج جوز، لیمان جوز، شگر، چاہت مسالہ، کالی میرچ، نمک اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں اور اس کو تقریباً ڈیٹ سے دو گھنٹے کے لیے کور کر کے فریج میں رد دیں جو ہم نے اس میں شگر ایٹ کی ہے وہ مکمل طور پر ڈیزولو ہو جائے گی اور جو باقی کی سپائسز ہم نے اس میں شامل کی ہیں ان کا اور فروٹس کا یہ آپس میں مل کے بہت ہی ایک بہترین سا فلیور بن جائے گا اب ہم بنا لیتے ہیں فروٹ چاٹ ویڈ کریم این نٹس بہت ہی سمپل ریسیپی ہے یہاں پہ فروٹس آپ دیکھ رہے ہیں مکس فروٹ کوکٹل ٹین ہے بنانا ہے ایپل ہے اور اس فروٹ چاٹ کے لیے ہم نے فروٹس کو ذرا بڑا بڑا کاتا ہے باول میں یہ فروٹس ایٹ کر دیں وانیلا ایسنس شامل کریں اچھی طرح سے مکس کر لیں موسیقی 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 موسیقی